بگوزہ کشمیر میں کرفیو بیسویں روز میں داخل سڑکیں سنسان گلیاں ویران پیرونی دنیا سے رابطہ منقطہ گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد سرنگر میں ہزاروں کشمیریوں کا کرفیو توڑ احتجاج کانگریسی رہنما راہول گاندی کا سرنگر میں داخلہ بند ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا وزیر خارج اور اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے درمیان آج رابطہ ہوگا شاہ محمود بگوزہ وادی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودی کہتی ہیں کشمیر میں لاوہ پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے مظلوم کشمیری بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہندوستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں دیا جا رہے وہاں نے خصوصی برائطلہ فردوس آشک آوان کہتی ہیں حکومت کا رمہ ہفتے کشمیر سے یک جہتی کا دن منانے کا اعلان وزیراعظم عمران خان قوم سے خداب کریں گے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے وزیراعظم شیخ رشید نے آزاد کشمیر میں ویلیس سے خداب میں نارے لگوا دیئے بولے یقین ہے مودی حملہ نہیں کر سکتا اور اگر جنگ ہوئی تو ہندوستان میں گھاس نہیں اگے گی اور کرکیٹر عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق کا نکاح ہو گیا تقریب میں اہل خانہ کی شرکت نکاح فیصل مسجد میں پڑھوایا گیا پگوزہ کشمیر میں کرفیو بیسویں روز میں داخل سڑکیں سنسان، گلیاں ویران، پیرونی دنیا سے رابطہ منکتہ گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد سرنگر میں ہزاروں کشمیریوں کا کرفیو توڑ احتجاج کانگریسی رہنما راہول گاندی کا سرنگر میں داخلہ بند ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا مزیر خارجر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے درمیان آج رابطہ ہوگا شاہ محمود مزاوادی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحا لودی کہتی ہیں کشمیر میں لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے مظلوم کشمیری بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہندوستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے وہاں نے خصوصی برائطلہ فردوس آشک آوان کہتی ہیں حکومت کا رماء ہفتے کشمیر سے یک جہتی کا دن منانے کا اعلان وزیراعظم عمران خان قوم سے خداب کریں گے مودی کا جو یار ہے غددار ہے غددار ہے وزیر ریلوی شیخ رشید نے آزاد کشمیر میں ریلیس سے خداب میں نعرے لگوا دیے بولے یقین ہے مودی حملہ نہیں کر سکتا اور اگر جنگ ہوئی تو ہندوستان میں گھاس نہیں اگے گی اور کرکیٹر عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق کا نکاح ہو گیا تقریب اہل خانہ کی شرکت نکاح فیصل مسجد میں پڑھوایا گیا